شیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ مسائر الخلق و اواقب العمر نحمدہ و لاعظیم احسانہی و نیر برہانہی و نوامی فضلہی و امتنائہی حمدن لیقونو حقہی قضاءن و لشکر اداءن السلام و تحییت و علی کرام اللہ سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقامل محمود مولانا مولد سکلین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین و لانت اللہ علیہ آدائہ مجمعین و مکسرین فضائلہم و مصائبہ مجمعین روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف وسحل اللہ تعالی مہرجہ شریف اما بعد و فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب اہل مجید و الفرقان اہل حمید و قول اہل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لانتجدہ لسنت اللہ تبدیلہ صلوات بر محمد و علی محمد موزز و محترم سامن اکرام بزرگان زیوہ کار اور اہل علم حضرات مالک زمانہ آپ کی سازری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے اور جس خلوص و نیت کے ساتھ اس جشن پاک کا احتمام کیا گیا ہے مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بانیانے جشن کو اس عمل کا بہترین عجر و ثواب نصی فرمائے اور جتنے بھی گرگل برادران نے اس کا احتمام کیا ہے مالک ان کی تمام تر خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انہیں اس بہترین عمل کا بہترین عجر و ثواب نصی فرمائے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا ہے یاد رکھئے یہ جشن ہے اور یہ ذکر اہل بیت ہے یہ بندوں کا محتاج نہیں ہیں بندے ذکر کے محتاج ہیں آپ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اہل بیت کا ذکر مسلسل ہے اور اسے تا قیامت باقی رہنا ہے افراد کا محتاج تب ہوتا جب یہ محتاج کے موس نکلا ہوتا تو جو ہاتھ ہیں یا نہیں ہے ان کا ذکر وہ کرتا ہے جو محتاج ہے ہی نہیں ہے جو بے نیاز ہے جو ایسا ہے کہ جس جیسا اور کوئی نہیں ہے آباد و شادریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سائے بانی ایمان یاد رکھیے جشن ہے اور جشن کے حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے جشن منایا ہے چلو منایا تو ہے چاہے دیر سے منایا ہے منایا ہے برحل اللہ آپ کو سلامت رکھے سائے بانی ایمان یہ جشن کا بہترین مہینہ اور اس میں اس مولود کی آمد ہے جسے مولود کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی ہے سائے بانی ایمان یاد رکھیے رجب کی تیرہ تاریخ ایک ایسی موتبر تاریخ ہے بارہ مہینے ہے سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر مہینے کی تیرہ تاریخ نہس ہے میرے لال مجد میری طرف دیکھنا ہے ہر مہینے کی تیرہ تاریخ نہس ہے جنتریاں اٹھا کے دیکھیں کلندر اٹھا کے دیکھیں کسی میں تیرہ تاریخ نہس اکبر ہے کسی میں نہس ہے اعزائن محترم یاد رکھئے ایک رجب کی تیرہ تاریخ ہے جو نیک ہے آباد و شادریہ ایک رجب کی تیرہ تاریخ ہے جو نیک ہے یاد رکھئے علی کہتے ہی اسے ہیں جو دنوں کی نحوست کو دور کر دے آباد و شادریہ مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے شاباش جو مل گئے ہو اعزائن محترم علی کہتے ہی اسے ہیں جو تاریخ کی نحوست کو دور کر دے اور علی ہے ہی وہ جس جگہ پہ آئے وہ جگہ پہ وہ جگہ اتنی بابرکت ہوتی ہے وہ جگہ نحوست والی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ علی آتا ہے وہ جگہ نحوست والی نہیں ہے جس دن میں علی آتا ہے وہ دن نحوست والا نہیں ہے اور جس دل میں علی آئے وہ دل بھی نحوست والے نہیں ہوتے ہیں حیدری آئلی آباد و شادری بہترین آپ نے استقبال کیا آپ نے زیادہ مجمع دکھا دیا ہے مجھے اللہ آپ کو سلامت رکھے صاحبانی ایمان یاد رکھئے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد ہے یہ وہ مہینہ جس میں بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد ہے آپ کے مزاج میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ منزل بڑی آسان اور بہترین نتیجے کی طرف میں لے جانا چاہوں گا جس لفظ میں شروع کروں گا اسی پہ ختم کروں گا صاحبانی ایمان یاد رکھئے لمبے چوڑے ناموں والے بڑے بڑے ترم خان جب گفتگو کرتے ہیں تو انہیں پتا نہیں ہوتا ہے مکانی کہاں پہ ہے صاحبانی ایمان جہاں سے شروع کروں گا وہاں پہ ختم کروں گا صاحبانی ایمان یاد رکھئے یہ وہ مہینہ جس میں سرکار امیر المومنین کی اس دنیا کے اندر آمد ہوئی ہے کون سا مہینہ رجب کا مہینہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آج تیرا تاریخ کو وہ چاند نمدار ہوا جس نے آنکھ کھولتے ہی رخ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے آباد و شادری اس تاریخ میں وہ آفتاب روشن ہوا جس نے تلو کرتے ہی کعبے کو قبلہ بنا دیا تو جو حیات ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں میرا پتر جا جتھے با نہیں بھائے میرا بیٹا چلو جہاں سے چلو شابہ شابہ کہنو حلاؤ سو زیادہ سن لیا ہے ملک اکباباں سے بلو سنوات پڑھے متوجہ ہے سارے حباب اس مہینے وہ چاند تلو ہوا جس نے تلو کرتے ہی کعبے کو قبلہ بنا دیا اور صاحبہ نے ایمان یاد رکھئے شینشاہ دورا شینشاہ دورا شینشاہ روحانیت شینشاہ دورا شینشاہ روحانیت شیر خدا جانشین مصطفیٰ ہم سفر خاتون قیامت ہم سفر خاتون قیامت سرداران جنت کے بابا شینشاہ روحانیت شیر خدا علی وہ ذات ہے جس کے دروازے پہ علم بھکاری بن کے آیا ہوا ہے متوجہ ہے تو میں لاؤز کہنے لگا ہو علی وہ ذات ہے اور اتنی کریم ذات ہے جس کے دروازے پہ علم بھکاری بن کے آیا ہوا ہے عدالت نے جس کے ہاں پروان چڑھی عدالت جس کے ہاں پروان چڑھی عدل نے جس سے عدل کرنا سیکھا اسے علی کہتے ہیں آباد و شادریہ سلامت رہیے اللہ آپ کو سلامت رکھیں حیدری علیہ علیہ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے عدل جس کے ہاں پروان چڑھے اسے علی کہتے ہیں کائناتِ عالم کا ایسا شینشاہ ایسا باباکار انسان ایسا لیڈر کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے جسے رسول کعبے سے لے کے آیا ہے اللہ اکبر آباد و شادریہ جسے محمد کعبے سے لے کے آیا اور اتنی عظیم ذات جس کے لیے خالق کا فرمان عظیم ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کہتا میری سنتیں میرا قانون میرا آئین کبھی نہیں بدلتا ہے جو بدل جائے وہ قانونِ الٰہی نہیں ہوتا ہے اللہ کہتا میرا قانون نہیں بدلتا میں کہوں گا مالک دنیا میں ہزاروں قانون بنتے ہیں بننے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں میرے مالک تیرے قانون میں ایسا کون سا خاصہ ہے جو بدلتا نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کی دعاوں سے اور آپ کی حمد سے اور آپ کے تعاون سے اس پنڈال کو بھار کے اتروں گا آباد و شادری وہ بندہ بندہ نہیں رہے گا جو رہے ہو آیا ہو اور پھر باہر رہے صاحب آنیمان یاد رکھئے مالک کہتا ہے کہ میرا قانون نہیں بدلتا میرے قانون میں تغیر نہیں ہے میں کہوں گا میرے اللہ تیرا قانون کیوں نہیں بدلتا ہے دنیا میں ہزاروں قانون بنتے اور بننے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں تیرے قانون میں کون سی ایسی خاص بات ہے مالک کہتا ہے دنیا کی حکومتیں پرزوال ہوتی ہیں ان کے قانون بھی پرزوال ہوتے ہیں میری حکومت بھی لا زوال ہے اور میرا قانون بھی لا زوال ہے آباد و شادری میرے قانون میں بھی حیدری آئیلی میرے قانون میں بھی ہمیشگی ہے آباد و شادری میرے قانون میں بھی پختگی ہے میرا قانون نہیں بدلتا جو بدل جائے وہ قانون الہی نہیں ہے مالک تیرا قانون کیوں نہیں بدلتا فرمایا یاد رکھو قانون ہمیشہ وہ بدلتا ہے جس کا بنانے والا کمزور ہو اللہ اکبر ہے قانون اس کا بدلتا ہے کبلا جس کا بنانے والا کمزور ہو میں تو قادر مطلق ہو میں تو قدیر بزات صدور ہو میرا قانون کبھی نہیں بدلتا ہے میرے قانون میں پخدگی ہے اللہ نے قانون دیا قانون کا نام رکھا قانون کا نام رکھا اسلام اور اللہ نے کہا تمام دینوں میں سے تمام قانونوں میں سے بہترین قانون دین اسلام ہے توجہ ہاں چاہوں گا بہترین قانون دین اسلام ہے اللہ نے اپنے آئین کا تعرف کروایا شاہ جی توجہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے اپنے قانون کا تعرف کروایا اللہ نے اپنے قانون کی وضاحت فرمائی میرے مالک تیرے قانون میں کیا ہے تیرے قانون میں کیا ہے ایسی خاص بات جو بدلتا نہیں ہے کہا میں نے بنایا ہے بندوں کی آسانی کے لیے اللہ اکبر میں نے قانون کیوں بنایا سختی کے لیے نہیں آسانی کے لیے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے میرا قانون بنا متوجہ ہے تمہیں لفظ کہنے لگاؤ جتنے بھی اللہ کے قانون کو لوگ نہیں مانتے جنہیں میڈلیسٹ کہتے ہیں یورپ والے وہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے کہ فکر دینے لگا وہ کہتے ہیں اس قانون کا کوئی بھی اس زمین کا بنانے والا نہیں ہے یہ ایک حادثہ ہوا جس حادثے کے بعد کچھ چیزیں تھیں جو مادیت کے ساتھ وجود میں آئیں متوجہ ہیں جو مادیت کے ساتھ یہ بہرِ علم کا ممبر ہے اور اس سے علم بیان ہونا چاہیے جگتیں بیان نہیں ہونی چاہیے یہ علم کا ممبر ہے یہاں پہ علم روشن ہونا چاہیے سائے بانیمان کہا کیا کہا کہ کچھ چیزیں تھیں جو وجود میں آگئی اور مادے کی حیثیت سے کچھ مخلوقات بنیں ان میں سے مخلوقات میں سے انسان بھی بنا اور انسان جب بنا تو یہ اسے کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے یہ مادے کی مخلوق ہے متوجہ ہیں مادے کی مخلوق ہے اچھا مادے کی جتنی بھی کمزوریاں تھیں وہ میڈیکال نے دور کر دی یہ میڈیکال جسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں سائنس نے وہ کمزوریاں دور کر دی بندہ بیمار ہو جائے اسے کیپسل دو اسے انجیکشن دو اسے گولی دو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں بولو جنہیں سمجھا رہے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جن کے ہاں نہیں ہوتے ہیں وہ بل کو چپ رہے ہیں بندے بیمار ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں دھوائی کے ذریعے سے آپریشن کے ذریعے سے ٹیبلٹ کے ذریعے سے کیپسل کے ذریعے سے ٹیکے کے ذریعے سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کہا پھر اس کے باوجود یہ بندہ جو بیماری میں ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہ مر کیوں گیا ہے اللہ اکبر پھر یہ مر کیوں گیا ہے اگر تم نے مادے پہ کابو کر لیا ہے تو پھر اسے مرنے کیوں دیا ہے متوجہ رہیں گے متے والوں تو تمہیں مت آئے گی میں کوشش کر رہا ہوں ایزہ نے محترم یاد رکھی پھر یہ مر کیوں گیا ہے کہا مر اس لیے گیا ہے کہ اس میں رو نہیں رہی اس سے رو نکل گئی ہے اس سے رو نکل گئی ہے میں کہتو جس طرح سے تُو نے مادے کا علاج کر لیا ہے اس طرح سے رو کبھی علاج کر لیتے رو کو نہ جانے دیتے رو کو نہ نکلنے دیتے کہا رو نظر نہیں آتی ہے کہا رو نظر نہیں آتی ہے نظر آئے تو علاج ہو نظر آئے تو گولی دیں نظر آئے تو ٹیکہ لگائیں نظر آئے تو اپریشن کریں چونکہ یہ نظر نہیں آتی ہے اس لیے علاج ممکن نہیں ہے اور یاد رکھیں یہ اس دور کا مسئلہ نہیں ہے دور پیغمبر کا بھی مسئلہ ہے نبی کے دربار میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یسعلو نکان رو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ رو کیا ہے پیغمبر بنتے سنو کل روح من عمر ربی تمام روحیں میرے رب کا عمر ہیں تمام روحیں میرے رب کا عمر ہے عمر ہے جو بندوں کی عقلوں میں نہیں آتا عمر ہے جو بندوں کی عقلوں میں نہیں آتا اور میں کہہ تو جس کی عقل میں عمر نہیں آتا اس کی عقل میں اول الامر کیسے آ جائے گا یا علی یا علی آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی عزت و مرحبہ فرمائیں ایزان محترم جس کی سمجھ میں عمر نہیں آتا ہے اس کی سمر میں اول الامر کیسے آ جائے گا صاحبان ایمان یاد رکھئے یہ روح اللہ کا عمر ہے اور انسان مجموعہ ہے تین چیزوں کا انسان بنا ہے قبلہ تین چیزوں کے ساتھ وہ تین چیزیں کون سی ہیں پہلی ہے روح دوسرا ہے جسم تیسرا ہے نفس جسے نفس ناتقہ کہتے ہیں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفسن ذائقہ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے انسان نہیں مرتا نفس مرتا ہے متوجہ ہے یا نہیں ہے حیدری آئلی انسان نہیں مرتا اس کا نفس مرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے انسان کی بوڈی موجود ہوتی ہے کہ بنا تھکنا نہیں ہے پہلے والا بندہ اگلا بندہ تھک جائے تو پھر خطیب تھک جاتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے سائے بانیمان یاد رکھئے کہا کہ روح بھی نہیں مرتی جسم بھی نہیں مرتا جسم بڑا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں مر گیا ہے وہ تو موجود ہوتا ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے یہ کلمبی چوڑی بحث ہے کہ روح کہاں پہ جاتی ہے کبھی آپ روحانیت والی مجلس رکھیں گے تو روح کا بتاؤں گا کہ روح کہاں جاتی ہے توجہات ہے یا نہیں ہے سائے بانیمان روح کا بھی مقام ہے اور جسم کا بھی مقام ہے جسم انتہائی پستی سے بنا اس لیے مٹی میں چلا گیا روح انتہائی بلندی سے بنی اس لیے آسمانوں میں چلی گئی متوجہ ہیں تمہیں لفظ اگلا کہنے لگاؤ سائے بانیمان تین چیزوں سے انسان بنا کن چیزوں سے جسم سے روح سے نفس ناتکہ سے تین نے بولو تو صحیح میرے چوب بھائیو تین ہیں اور جس طرح سے انسان بنا تین چیزوں سے ہے اسی طرح سے انسان کے اندر کمزوریاں بھی تین ہیں جنہیں سمجھا رہے ہیں یاد رکھو کمزوریاں ہوتی ہی تین ہیں جو سمجھ رہا ہے حیزان مہتر مالک آپ کو سلامت رکھے وہ تین کمزوریاں کیا ہیں وہ تین کمزوریاں یہ ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کمزور آتا ہے یہ ہے بدن کی کمزوری نکاہت ہوتی ہے اتنا کمزور کہ اپنے موں سے مکھی نہیں اڑا سکتا اپنی غزا خود نہیں کھا سکتا کل کا پہلوان آج کا کمزور ہے جو سمجھ رہا ہے یا علیہ یا علیہ کل کا مضبوط آدمی کل کا مضبوط کینیڈیٹ متوجہ ہے مضبوط ترین کینیڈیٹ ہوتے ہیں کبلہ کل کا مضبوط آج کا کمزور ایزان مہترم جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ماں کے شکموں سے ایسی حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیعہ جب تم کسی شائع کے متعلق کوئی علم نہیں رکھتے تھے جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے اپنا نام نہیں جانتا اپنا نام رکھ بھی نہیں سکتا یہ کوئی علی ہے جو نام رکھے توجہ ہے یا نہیں ہے یا علیہ اپنا نام نہیں جانتا اتنا کمزور اور جب پیدا ہوتا ہے تو قبلہ نجس پیدا ہوتا ہے ماجے شاہ جی جب پیدا ہوتا ہے نجس پیدا ہوتا ہے اس لئے اسے غسل دیا جاتا ہے پہلا کام غسل دینا ہوتا ہے غسل دیا جاتا ہے کیونکہ نجس پیدا ہوا ہے تو صاحبہ نیمان دنیا میں جو انسان آتا ہے کمزور آتا ہے جاہل آتا ہے نجس آتا ہے تیہ ہوگی بات کمزور جاہل نجس آباد و شادری جب بھی دنیا میں کوئی انسان آتا ہے وہ کمزور آتا ہے وہ جاہل آتا ہے وہ نجس آتا ہے سائبان ایمان حادی کس لیے ہوتا ہے حادی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا اللذی باثا فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُوا هُمُ الْكِتَابَةِ ہم نے اپنے نبی کو مبعو سے بر رسالت کیا تاکہ تمہاری کمزوری کو دور کرے تمہیں تم پہ آیات کے تلاوت کرے تمہارے نفسوس کا تذکیہ نفس کرے تمہیں تاکہ پاک کرے ایزان محترم حادیث لیے آتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے تمہاری جہالت کو دور کرے تمہاری کمزوری کو دور کرے ایزان محترم جو خود نجس پیدا ہوا ہے وہ تمہاری نجاست کو کیسے دور کرے گا جو خود جاہل پیدا ہوا ہے وہ تمہاری جہالت کو کیسے دور کرے گا اور جو خود کمزور پیدا ہوا ہے وہ تمہاری کمزوریوں کو کیسے دور کرے گا لہٰذا ہادی ہدایت دینے والا ایسا ہو کہ جب پیدا ہو تو کمزور نہ ہو جب پیدا ہو تو جاہل نہ ہو جب پیدا ہو تو نجس نہ ہو ایزان محترم ہادی ایسا ہونا چاہیے اگر وہ جھولے میں ہو تو کلہِ اجدر کو چیر دے یا آئلی یا آباد و شادری ہے اگر وہ جھولے میں ہو تو کلہِ اجدر کو چیر دے اگر وہ نبی کے ہاتھوں پہ آ جائے تو تلاوتِ قرآن ہو جائے اگر وہ بیت اللہ میں آ جائے تو کعبہ کی بلا بن جائے یا آئلی یا آباد و شادری ہے ہادی ایسا ہونا چاہیے جو نجس نہ ہو جو کمزور نہ ہو جو جاہل نہ ہو اور ایسا ہادی اللہ کے نبی کو اللہ کے گھر سے ایسا عالم ملا متوجہ ہے یا نہیں ہے اللہ کے گھر سے نبی کو ایسا عالم ملا ایسا عالم کہ نبی کے ہاتھوں پہ آیا یا رہلِ نبوت پہ آیا چوپ رہو گے مجھے دکھ لگے گا جو ہی رہلِ نبوت پہ آیا جو ہی رہلِ نبوت پہ آیا تو نبی نے مسکرہ کے کہا یا آلی کو سنائیے کرسین والے بندیں موبائل نہیں دیکھنا ہے عبادت آپ نے کرنی ہے یا علی کو سنائیے علی دنیا میں آ رہا ہے کسی کا ایسا رہبر ہے ہی نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہو اور نبی اسے لینے کے لیے گیا ہو توجہu ہاتھ جائیں جائیں نہیں ہے صاحبان ایمان دنیا میں آئے اور یاد رکھی بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ میں آ کے نبی کے ہاتھوں پہ نبی فرمایے یا علی کو سنائیے یا علی کو سنائے اب میں نے زور نہیں لگانا ہے میں نے زور آپ کا دیکھنا ہے یا علی کو سنائے یا علی کو سنائے تو علی مسکرہ کی کہتے ہیں یا نبی اللہ توریت سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں قرآن سناؤں توریت سناؤں انجیل سناؤں زبور سناؤں قرآن سناؤں یعنی علی پہلے ہی دن پہلے ہی مقام پہ بتا رہے تھے میں علی توریت کا بیعالم ہوں میں علی انجیل کا بیعالم ہوں میں علی زبور کا بیعالم ہوں میں علی قرآن کا بیعالم ہوں میں علی توریت کا بیعالم ہوں میں علی انجیل کا بیعالم ہوں میں علی زبور کا بیعالم ہوں میں علی قرآن کا بیعالم ہوں اے زان مہترم دنیا والوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اے دنیا والوں جسے چاہے ہمیں منواؤ اور جس کو چاہتے ہوں ہم ماننے کے لئے تیار ہے لیکن یاد رکھو کسی ایسے کا منوانا کسی ایسے کبنوانا جو دنیا میں یہ دعویٰ کرے اگر توریس سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو اگر انجیر سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو اگر زبور سننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو اگر قرآن چسنا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو ایزانِ مطرم کوئی تو ایسا ہو ہم اسے نہ مانیں گے جو شریعت کے مسئلے بیٹیوں سے پوچھتے پھرے ہیں آباد و شادری سلامت رہیے آباد و شادری جو شریعت کے مسائل بیٹیوں سے پوچھے اسے ہم نہ مانیں گے اور ہم نہ مانتے ہیں نہ ماننے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس میار علم ہے متوجہ ہیں تو میں اگلا لفظ کہنے لگاؤ ایزانِ مطرم علی دنیا میں آئے تو صاحب آنیمان آتے ہی نبی نے کہا کچھ سنائے یاد رکھیں پنجابی میں آپ جسے فرمائش کہتے ہیں یہ زاکر صاحب آتے ہیں کسیدے کی فرمائش کرتے ہو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہو ربائی کی فرمائش آپ کرتے ہیں آپ فرمائش کرتے ہیں زاکر صاحب کسیدہ پڑھتے ہیں ربائی پڑھتے ہیں اور یاد رکھئے علی سے فرمائش کرنے والا وہ ہے جو باب مدینہ العلم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو علم کا مدینہ ہے علی اس دروازے کا علم کا دروازہ ہے اور نبی شہر علم ہے شہر علم کہتا ہے یا علی کو سناؤ متوجہ ہے یا نہیں ہے شہر علم کہتا ہے یا علی کو سناؤ صاحب آنیمان یا علی کو سناؤ جب کہا نا یا علی کو سناؤ اور علی پہلے بیان نہیں کیا ہے علی بولے ہی نہیں ہے متوجہ ہے یا نہیں ہے علی بولے ہی نہیں ہے ماں کہتی ہے جب سے دنیا میں آیا ہے نہ کلام کی یعنی نہ رویا جو رو پڑتا ہے اس کی زندگی کے علامت ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے گا جو روتا ہے بچہ اس لیے اسے تھپ تھپایا جاتا ہے اسے ہوشیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ روے رونا زندگی کی علامت ہوتا ہے علی وہ نہیں ہے جو زندگی کو فطرت کے مطابق ڈھالے علی وہ ہے جو فطرت کے غیر چلے اللہ ہو اکبر اگر علی رو پڑتے علی رو پڑتے تو خدا کی قسم قدرتِ الہی رو پڑتے سائے بانیمان یاد رکھئے علی روے نہیں خاموش رہے آنکھیں نہیں کھولے آنکھیں بھی نہیں کھولے غزاء بھی نہیں کھائی ہے متوجہ ہے تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں کھانے میں آتا ہے کچھ پیا نہیں کچھ بولے نہیں یعنی روے نہیں آنکھ نہیں کھولی ہے آنکھ اس لیے نہیں کھولی ہے جسے مصطفیٰ کا انتظار ہو وہ کسی غیر کو کیسے دیکھے اللہ اکبر بولے اس لیے نہیں ہے بولے اس لیے نہیں ہے کہ عالم جب بولتا ہے تو فصاحت بیان کرتا ہے تو ایسا فصیت ہو جو اس کی فصاحت کو سنے اور غزہ اس لیے نہیں کھائی ہے کہ جس کا گواہ بن کے آیا ہے مدعی کا خرچہ گواہ کا خرچہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اس لیے نبی نے دنیا میں آتے ہی علی کی زبان علی کی موں میں اپنی زبان رکھ دی اور علی ایسے چوسنے لگے علی ایسے چوسنے لگے زیدی سا فرمایا کرتے تھے علی زبان نبوت کو ایسے چوس رہے تھے جیسے باپ کا مال ہوتا ہے اللہ اکبر آباد و شادری ہے حیدری آلی آلی اور جب چوس لیا تو پھر کہا یا علی کو سنائے یا علی کو سنائے تو نبی کی بارگاہ میں اجزان مطرم یاد رکھے جب کہا نا یا علی کو سنائے تو نبی نے کہا علی نے کہا یا نبی اللہ تو رہے سناؤ انجیل سناؤ زبور سناؤ قرآن سناؤ اور یہی وجہ ہے علی امیر المومنین پوری زندگی دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے گزرے ہیں ایوہ الناس لسنیت اللہ وسادہ فجلست اللہ اہلکمتہ اہل تورات بی تورات ہم و اہل انجیل بی انجیل ہم و اہل زبور بی زبور ہم علی فرماتے ہیں مجھ علی کے لیے اگر مسند قضاء بچھا دی جائے مجھ علی کے لیے اگر مسند قضاء بچھا دی جائے توریت والا نبی مجھ سے توریت سے سوال کرے انجیل والا نبی مجھ سے انجیل سے سوال کرے زبور والا نبی مجھ سے زبور سے سوال کرے قرآن والا نبی مجھ سے قرآن سے سوال کرے ارے امت امت رہی ہر صاحب کتاب نبی میں علی کے بیان پہ داد دیتا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے دین محمد کا عالم نہ کہنا یا علیہ آباد و شادریہ ایسا عالم کتاب ایسا فصیح القلام ایسا مبلغ توحید متوجہ ہے تو میں عباد کو تمام کرنا چاہوں گا مالک آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ جی قبلہ بہت تشریف رکھو میں توڑی زیارت کر رہا آباد و شادریہ صاحبان ایمان ایسا عالم کہ جس کے لئے قرآن کہے قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُواِ الْمُ الْكِتَابِ حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے لئے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے میں اللہ نے پوری کتاب کا علم اطا کر دیا ہے آباد و شادریہ سلامت رہیے یا علیہ ماشاءاللہ جس کے بارے میں قرآن کہے کہ وہ ایسا عالم کتاب ہے کتاب کے نزول کے بعد عالم نہیں کتاب کے نزول سے پہلے عالم ہے ایسا عالم کتاب ایسا فصیح القلام ایسا عالم کہ جس کے لئے اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے متوجہ ہے میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے سائبہ نیمان یاد رکھئے اگر آپ میرے ساتھ چر رہے ہو تو میں مقام عظمت امیر المومنین بیان کرنے لگاؤ اگر آپ کی منزل میرے ساتھ تمام ہوتی رہی تو سائبہ نیمان یاد رکھئے امیر المومنین بے شمار فضائل کے مالک ہیں اتنے فضائل کے امیر مالک ہیں کہ یاد رکھئے خود نبی فرماتے ہیں اگر درخت کلمیں بن جائیں جن انسان لکھنے والے ہوں جتنا کائنات عالم کے اندر پانی ہے وہ سیاہی بن جائے نبیوں کا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمیں گھس جائیں گی درخت کلمیں گھس جائیں گی جتنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا اور جتنے بھی جن انسان لکھنے والے ہیں وہ تھک جائیں گے لیکن اے علی تیرے فضائل کی انتہا کو کوئی پا نہیں سکتا ہے آباد و شادریہ سلامت رہیے علی تیرے فضائل کی انتہا کو کوئی پا نہیں سکتا ہے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ علی وہ بحر فضائل ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے متوجہ ہیں تو سائبانی ایمان علی امیر المومنین سے سائل نے سوال کر دیا یا علی آپ بے شمار فضائل کے مالک ہیں یا علی آپ بے شمار فضائل کے مالک ہیں آپ کو اپنی کس فضیلت پر ناز ہے آپ کو اپنی کس فضیلت پر ناز ہے برس ریمبر میرے مولا نے سائل کے طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے علی فرماتے سن یہ میری بڑی فضیلتنی ہے 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 یہ میری بڑی فضلتنی 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 سن رہے ہو آباد و شادریہ میں نے کچھ آپ کا امتحان لینا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ میری بڑی فضلتنی ہے خلیفت اللہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی خلیفت الرسول ہونا یہ میری بڑی فضلتنی این اللہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے اوزن اللہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی جنب اللہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی سر اللہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی عالم تورات ہونا یہ میری بڑی فضلتنی عالم زبیر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے عالم قرآن ہونا یہ میری بڑی فضلتنی عالمِ انجیل ہونا یہ میری بڑی فضلتنی عالمِ لغت ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے ابو شبیر و شبر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی راقبِ دوشِ رسول ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ساقیِ قوسر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے خطیبِ ممبرِ سلونی ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے ساقیِ قوسر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی شافیِ یومِ محشر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی اللہ کا خانہ ذات ہونا یہ میری بڑی فضلتنی رسول کا داماد ہونا یہ میری بڑی فضلتنی قابع کا گوھر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی بطول کا شوہر ہونا یہ میری بڑی فضلتنی معلم جبریل ہونا یہ میری بڑی فضلتنی یاسوب الدین ہونا یہ میری بڑی فضلتنی امیر المومنین ہونا یہ میری بڑی فضلتنی یاسوب الدین ہونا یہ میری بڑی فضلتنی صفت آدم ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے رکت نوح ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے خلت ابراہیم ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے لسان اسماعیل ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے بشارت یاقوب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے حسن یوسف ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے سبر ایوب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے یحت زہد یحیہ ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے میں عیسیٰ ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے حیدر ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے صفدر ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی عصد ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے عصد اللہ الغالب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے غالب علاقل غالب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی مطلوب بکل طالب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے نکتہ دائیت المطالب ہونا یہ میری بڑی فضیلتنی ہے یا علیہ آباد و شادری حیداری یا علیہ امامل اولین امامل مخلوقین امامل آئیمہ امام السادقین ناصر رسول نصیر رسول ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے امن نصیر رسول ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے راسخ ہونا فیل علم ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے کتاب مقنون ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے حاج ترواہ ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے مشکل کشاہ ہونا یہ میری بڑی فضیلت نہیں ہے یا علیہ علیہ عباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے جو جشن کے لئے آئے ہوئے ہیں میں ان کے لئے لفظ کہنے لگا متوجہ ہیں سارے حباب تو میں فکر دینے لگاؤ اور فکرہ کہنے لگاؤ عیزہ نے مطرم یاد رکھیے کہا حاجت روا ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے مشکل کو شاہ ہونا یہ میری بڑی فضلتنی ہے کبلہ مجمع حیران تھا لوگ پریشان تھے اس طرح حیران تھے اس طرح مجمع حیران تھا جیسے دروازے میں کھڑے ہوئے بندے حیران ہو رہے ہیں کہ پڑھنا تلہاڑے نے تھا یہ کون آ گیا ہے متوجہ ہے تو میں لفظ کہنے لگاؤ عیزہ نے مطرم مجمع حیران تھا لوگ پریشان تھے آخر علی کو اپنی کس فضلت پر ناز ہے آخر علی کو اپنی کس فضلت پر ناز ہے میرے مولا نے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے میری طرف دیکھے گا میرے مولا نے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سائل کے طرف دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی اسی آیت کا تلاوت فرمایا قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكَمْ وَمَنِ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سُنْ لَا شریک اللہ نے سُنْ لَا شریک اللہ نے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس لَا شریک اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے اس لَا شریک اللہ نے مجھا علی کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے یہ علی کی فضیلت ہے آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے میرے لئے کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے قرآن کہے کہ وہ پوری کتاب کا عالم ہے اور وہ آواز دیکھے کہے سلونی سلونی قبلان تفک دونی فَلَا عَنَا بِتُورِكَ السَّمَاؤ عَلَمُ مِنِّ بِتُورِكَ الْعَرْزِ پوچھو پوچھو اس سے کہ میں علی کو اس سے پہلے کہ میں علی تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں دنیا کو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں سائے بانیمان جب میرے مولا نے دعویٰ کیا اور قرآن کا فاصل و احلِ ذکر انکنتم اللہ تعلمون سوال کرو احلِ ذکر سے اگر نہیں جانتے ہو سوال کرو احلِ ذکر سے اگر نہیں جانتے ہو تو علی نے آگے بھڑھ کے کہا سلونی ہم سے سوال کرو سلونی ہم سے سوال کرو اور قبلہ اجمل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے سائے بانیمان یاد رکھئے مجمع لگے میرے مولا سے سوالات کے لیے سمت وجہ ہیں سوال سناؤں اللہ آپ کو سلامت رکھے اعیدانِ مطرم علی کے سامنے مجمع لگے ایک بندہ آیا علی خلقت پہ گفتگو کر رہے تھے خلقِ توحید پہ گفتگو کر رہے تھے کسر کرسیوں والے بندے تو نواب ہو جاتے ہیں پورے ملک میں کرسی کا مسئلہ ہے کچھ کرسی پہ سو جاتے ہیں کچھ سلا دیتے ہیں تو سائے بانیمان یاد رکھئے کرسی والوں کو آپ نے پروانے کرنی سننا آپ نے ہے جو عقیدت کے ساتھ فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سائے بانیمان کرسی پہ جو بیٹھتا ہے وہ کب سنتا ہے توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے ملک آپ کو سلامت رہے کرسی پہ جو بیٹھا آباد و شادری ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو یا علیہ یا علیہ تو جو ہے سارے ہباب کی میں کرسی والے ناراض نہ ہو جائیں یہ تو شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ بدماش بیٹھتا ہے تو پھر نہیں سنتا توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے آباد و شادری ملک آپ کو سلامت رکھے دیکھیں شریف کی شرافت کا یہی میار ہوتا ہے جو علی کی ولایت کا نعرہ لگاتا ہے وہ ماں کی شرافت وطا رہا ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی حضرتوں میں اضافہ فرمائے سائبان ایمان مجمع لگے خلپکت پہ حیدری اب آدو شاہدری یہ سلامت رہی ہے مجمع لگ گئے خلپکت توحید پہ علی گفتگو کر رہے تھے کہ خدا کیسے خلق کرتا ہے وہ خلق کرنے میں کس طرح سے خلق کرتا ہے تو سائبان ایمان خلکت پہ علی گفتگو کر رہا ہے اور خلکت پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بندہ آگے بڑھا اس نے کہا کہ یا علی خالق وہ ہے جو کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو دیکھو میں بھی خالق ہوں کہا کیسے خالق ہے کچھ بیج جیب سے نکالے کچھ بیج جیب سے نکالے اور گلاس کے اندر پانی تھا اس کے اندر رکھے تو وہ کیڑے پیدا ہو گئے متوجہ ہے یعنی کچھ کیڑے پیدا ہو گئے تو کہنے لگا میں بھی اس کا خالق ہوں مجھے بھی خدا کا ہو مجھے بھی خدا مانوں میں بھی اس کا خالق ہوں علی مسکرائے مسکرائے کہتے ہیں اگر تو خالق ہے اور ان کیڑوں کا خالق ہے میں علی تجھے خالق ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن صرف مجھے اتنا بتا دے ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں آباد و شاد رہی ہے آباد و شاد رہی ہے مالک آپ کو سلامت رکھ یا علیہ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں یاد رکھئے یہ علی ہے جو بول رہا ہے مولا نے فرمایا مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی فلا انا بطورکہ سمائے عالم امنی بطورکہ لارزے پوچھو پوچھے اس سے پہلے کہ تم علی کو اپنے درمیان نہ پاؤ میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں حالانکہ آسمان میں کبھی رستے نہیں بنے ہوتے ہیں توجہ ہے یا نہیں یہ لفظ کہوں نا علی فرماتے ہیں میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں یہ زمین میں سڑکیں بند گئی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی سڑک بند رہی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی سڑک ماشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچ رہی ہے اے نیمی بنی روید ٹھیک ہے آباد و شادری اللہ آپ کو سلامت رکھے اے دردی کو میلس دعوت آجندی سیتے فکر پیڑندی سیبکی میں جانا ہے کوئی ہوائی جہاز ہونا چاہیدہ ہے متوجہ ہے یا نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اے دانے مدرمہ آج تو لطفہ آگیا بہرحال بنی تو ہے مالک عزتوں میں اضافہ فرمائے جس نے بنائی ہے اللہ اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے لفظ کہنے لگے یا علی زمین میں رستے ہوتے ہیں آسمان میں رستے زمین میں سڑکیں پاگ ڈنڈیاں موٹر وے بنی ہوئی ہے آسمان میں کسی بندے نے جاتی ہوئی سڑک دیکھی ہو بولو جی جنہیں سمجھ آ رہی ہے کسی بندے نے کوئی سڑک دیکھی ہو آسمان میں کوئی موٹر وے جاتی ہو کوئی ڈنڈی جاتی ہو یاد رکھئے جو ہونے کو ہونے کے بعد جانے اسے بندہ کہتے ہیں اور جو نہ ہونے کو نہ ہونے کو ہونے کے باوجود جانے اسے علی کہتے ہیں آئے 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 جو نہیں بھی ہے علی اسے بھی جانتا ہے جو نہیں بھی ہے علی اسے بھی جانتا ہے مجمع لگ گیا ہے قبلہ مجمع اور سوالات کے مجمع ایسے ایسے سوال ایسے سوال ہم میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سوالوں کے ایک ایسی لسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں صاحب آنیمان مجمع لگا ہوا تھا بندہ درمیان میں سٹھا وہ اس نے اٹھ کے کہا یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جانور نہیں جن نہ سن کے پڑے آئے نہ وہ اج تک جانور ہی پڑھ دے نہیں وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں مجمع کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے سوال کا جواب نہ آتا ہو ہر بندے کو سوال کا جواب آتا ہے لیکن یاد رکھے اگر علی نہ بتاتے تو دنیا کے بڑے بڑے عالم بھی جواب نہ دے پاتے توجہ رہے گی تو مالک آپ کو سلامت رکھے منزل آسان ہوگی اجمل صاحب یاد رکھے علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں صاحب آنیمان مجمع میں سے وہ بندہ بیٹھا اور ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے بھی کھڑے ہو کے یہی سوال کر دی یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں علی کریم کو کہتے ہیں ادھر علی نے دیکھا کہ سائل بدل گیا اور ادھر سے علی کا کرم بدل گیا آئے سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے ادھر علی نے دیکھا سائل بدل گیا ادھر علی کا کرم بدلا علی اگر نئے سائل کو پرانی خیرات دے دیتے تو یہ بھی کافی تھی لیکن یاد رکھی ادھر سے جو سائل بدلا ادھر سے علی نے خیرات کو بدلا متوجہ ہیں یا نہیں ہیں عیضہ نے مطرم ادھر اس نے کہا یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں علی ابن مسکرہ کے کہا سنو جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو دانا چکواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں بولو جنہ مولا نے زبان اتا کی ہوئی ہے سلامت رہیے قبلہ وہ بندہ بیٹھا اور پھر ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے بھی علی سے یہی سوال کر دیا مولا مجھے بتائیے وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں علی مسکرائے اور مسکرائے کے فرمایا سن ادھر بھی سائل بدلا اور ادھر سے بھی علی کا کرم بدلا علی نے فرمایا سنو جو اپنی غزا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غزا کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں قبلہ مجمع خاموش ہو گیا اور عالم علم کتاب بور رہا تھا اور پوچھو پوچھو تمہیں ایک سوال قیامت تک کے لئے کرتے رہو گے ابو طالب کا لال ہمیشہ بدل بدل کے جواب دیتا رہے گا یا علی یا یا آباد و شادری علی مول علی مول علی مول سارے مل کے بولو حیدری آباد و شادری اللہ حضرتوں میں اضافہ فرمائے کہ یا علی یا علی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اور مجمع لگے اور مجمع کے بعد چوری صاحب ایک ایسا سوال ایجاد کیا گیا ایسا سوال بنایا گیا حکم کے تعمیل ہوگی جب آپ فرمائیں گے باشو کل بھی آئے گا تو میں پڑھوں گا کوئی مسئلہ نہیں آئے ساتھ لے کے کچھ بھی نہیں جاؤں گا متوجہ ہے سارے حباب چوری صاحب کے اللہ زندگی دراز فرمائے اللہ ان کے علم و عمل میں ترقی اطا فرمائے بہترین شریف و نفس انسان ہیں متوجہ ہیں سارے متوجہ ہیں اے تُسی پڑھ لیا ہونا ہے بھر مولوینوں کی آرڈر میں لیا ہے تو جا ہاتھ ہے یا نہیں ہے تو تھکنا نہیں ہے آباد و شاد رہی ہے اس لیے کہ علی کے شیعہ تو ویسے یہ حکیم ہوتا ہے اور پھر اجمل صاحب تشریف رکھتے ہیں تو حکمت دعا ہی جائے گی سائے بانی ایمان یاد رکھی مجمع لگے ہوئے ہیں علی سے سوالات کے ماشاءاللہ جی قبلہ آپ کو سلامت رکھے علامہ ساجہ صاحب یہ لفظ آپ کے لیے ہیں کہا کوئی ایسا سوال اجاد کیا جائے جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو متوجہ ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو تو سوال ٹھونڈنے لگے سوال نہیں ملتا ایک شریر نے مشورہ دیا شریر سمجھتے ہیں بڑی کلاس کلاس کے بندے ہوتے ہیں بندوں کے اندر اس نے کہا کہ ایک سوال ہے میرے پاس جس کا جواب کوئی نہیں ہے کہا کیا سوال ہے علی نے فرمایا میں ہر چیز کو جانتا ہوں میں ہر غائب کو جانتا ہوں اور ہر ظاہر کو جانتا ہوں ہر موجود کو جانتا ہوں اور جو موجود نہیں ہے اسے بھی جانتا ہوں علی نے کہا ہے تو پھر ایسا بنایا جائے جس کا جواب ہی نہ ہو کہا کیا کیا جائے کہا بندہ تیار کیا جائے وہ مرنے کی ایکٹنگ کرے چوپ رہو گے تو مجھے دکھ لگے گا چوپ اسے رہنا جائے جسے مولا نے زبان نہیں دی ہے جو مولا کا وکیل بننا چاہتا ہے اس کا ساتھ موجود چاہیے ہے کہا ایسا سوال بنایا جائے جس کا جواب ہی نہ ہو کہا ایسا بندہ تیار کیا جائے جو مرنے کی ایکٹنگ کرے ایکٹنگ سمجھتے ہو بندہ سویا ہوا نہ ہو اور سونے کی ایکٹنگ کرے سویا ہوا جاگ پڑتا ہے جو ایکٹنگ کر کے سو گیا ہے وہ نہیں جاگے گا چاہے ڈھول بے بجاتے رہو مالکہ آپ کو سلامت رکھیں قبلہ ایکٹنگ کرنے کے لئے بندہ تیار کیا گیا اور علی مولا کو خبر دی گئے لبی بات رہو جائے میرے مولا کو کہا گیا کہ جنازہ پڑھائیے میرے مولا کو کہا گیا کہ جنازہ پڑھائیے حالانکہ وہ جانتے نہیں ہے یہ علی نہیں ہے یہ علی و علی اللہ ہے آباد و شادری مالکہ آپ کو سلامت رکھیں سائے بانیمان کہا کہ جنازہ پڑھایا جائے قبلہ حضور آئے صفحیں بندی ہوئی ہیں بندے کھڑے ہوئے ہیں اب آپ متوجہ رہیں گے تو اللہ بات کا لطفہ آئے گا سائے بانیمان وہ بندہ لیٹا ہوا ہے کفن پہنے ہوئے ہیں عیزہ نے محترم جنازے سے پہلے علامہ صاحب مولوی صاحب وارث سے اجازت لیتا ہے یاد رکھیں جو علی کا دشمن ہوتا ہے اس کا بھی بھلا کوئی وارث ہوتا ہے عیزہ نے محترم وارث سے پوچھا جاتا ہے تو میرے مولا نے باپ سے پوچھا یہ اس کا باپ ہے جو ایکٹنگ کیے ہوئے ہیں جو پڑا ہوا ہے علی نے پوچھا کہ جنازہ پڑھا دوں اس نے کہا جی پڑھا دیں حالانکہ اس کا سگاہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا متوجہ نہیں ہوئے ہیں آپ آباد و شادری کہا پڑھا دیں ایک مرتبہ علی نے فرمایا میں اتنی تکبیر حالانکہ ایسے کے پیوک پر تکبیریں تو پڑی ہی نہیں جاتی ہے علی نے فرض محال کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ تکبیر اتنی پڑھتا ہوں میرے مالک کی بارگاہ میں قربطن اللہ ایزان محترمودر سے جبریل پکارتا ہوا آیا اور دنیا والو تم نے اسے علی سمجھا ہے یہ علی نہیں ہے یہ علی ان ولی اللہ ہے علی نے موڑ کے کہا اور یاد رکھو ہر بندہ قیامت کے دن اٹھے گا ازن خدا سے یہ اس دن بھی نہیں اٹھے گا آباد و شادری سلامت رہیے اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے علی نے سلونی کا دعویٰ کیا یا علی یا علی اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے صاحبان ایمان میرے مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا دعویٰ کرنے کے بعد میرے متوجہ ہیں یہ میرے مولا کا فکرہ ہے اور مجھے اس فکرے سے بڑی محبت ہے علی نے فرمائے یہ مسمنہ کہ یہ علی نے بہت بڑا کمال کر دیا یہ مسمنہ یہ علی کا بہت بڑا دعویٰ ہے یہ مسمنہ کہ یہ علی کا کمال ہے نانا یہ علی کا کمال نہیں ہے حاضر لواب رسول اللہ یہ لواب رسالت کی تاثیر ہے کہ علی بول رہا ہے یہ لواب رسالت کی تاثیر ہے کہ محمد کا بھائی علی بول رہا ہے یہ لواب رسالت ہے جو بول رہا ہے میری ہڈیاں میرا گوشت میرا سینہ علم سے پور ہے اور مجھے رسول اللہ نے ایسے علم چسایا جیسے تائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے اللہ اکبر تائر اپنے بچے کو قبلہ خان صاحب تائر پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے یہ علی نے نہیں کہا کہ جیسے ماں بچے کو غزا دیتی ہے فرمایا نہیں جیسے تائر یعنی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے متوجہ ہے تو میں فکرہ کہنے لگا صاحب آنیمان کہا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ماں نہیں کہا ماں جب بچے کی غزا کو چباتی ہے نہ چاہتے ہوئے غزا کے کچھ ذرات بچے ماں کے موں میں رہ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اس کی غزا میں خیانت ہو جاتی ہے علی نے فرمایا فصاحت علی کیا کمال ہے علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے ایسے علم چوسا ایسے علم میں جنبی نے چوسایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے یعنی پرندہ جیسے غزا کو اٹھاتا ہے بغیر چکھے بغیر خیانت کیے ہوئے بچے کے موں میں دیتا ہے اسے کھاتا نہیں ہے اسے چکھتا نہیں ہے اس کا ذائقہ نہیں لیتا ہے اور علی نے فرمایا دنیا والو مجھے رسول اللہ نے ایسے علم چوسایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے یعنی مطلب کیا جیسے خزانے توحید سے پیغمبر کو علم ملا بغیر خیانت کیے ہوئے پیغمبر نے مجھے علم چوسایا آہ رہے یا علی یا علی آب آدو شادری تھکے تو نہیں ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی مالک آپ کو سلامت رکھے وقت قریب آ گیا اور میں زحمتیں تمام کرنے لگا سائے بانیمان یاد رکھئے متوجہ ہیں فکر رہ گئی اور میں دینے لگا سائے بانیمان علی نے سلونی کا دعویٰ کیا اور فرمایا انا مدینت العلم نبی نے فرمایا میں علم کو شہر ہوں اور علی دروازہ ہے متوجہ ہیں تو میں لفظیں نہیں لگا میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے یاد رکھئے علی نے دعویٰ علم کر کے پوری دنیا کو متوجہ کیا اور دنیا والے تم کہتے ہو کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نبی امی تھے نبی جاہل تھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا علم غلازہ نکالی گئی نور بھرا گیا علم بھرا گیا عیضہ عنہ مطرم تم یہ کہتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور سنو جس کے شاگرد کے پاس اتنا علم ہے اس کے استاد کے پاس کتنا علم ہوگا وارِ فساحتِ علی آباد و شادریہ علی نے بول کے بتایا کہ جس کے شاگرد کے پاس اتنا علم ہے اور اس کے استاد کے پاس کتنا علم ہوگا اور وہ علی بیت اللہ میں تشریف لائیا توجہہ ہاتھ ہیں یا نہیں ہے میں نے پہلے جملہ کہا تھا یہ وہ مہینہ ہے ابتدا میں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد ہے آباد و شادریہ جو کبھی محمد کا نفس ہے کبھی خدا کا نفس ہے توجہہ رہے گی تو انشاءاللہ بات کا لطفہ ہے گا اب تھکے نہیں ہیں تو ایک مل کے باواز بلند سلوات پڑے صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٌ وَزِعَا لِلنَّاسِ سب سے پہلا گھار جسے میں نے زمین پہ اتارا جو انسانوں کی ہدایت کے لئے اترا انسانوں کی ہدایت کے لئے اترا یہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے یہ گھر ہے جو بولتا نہیں ہے پھر بھی ہدایت کرتا ہے وہ کون سی ہدایت ہے جو یہ گھر کر رہا ہے متوجہ ہے تو انشاءاللہ میں بات کو نتیجے کی طرف لے جانا چاہوں گا صلی اللہ اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٌ وَزِعَا سب سے پہلا گھار یہ گھار پہلا ہے لیکن قبلہ اول نہیں ہے یہ قبلہ دوم ہے جو چپ بیٹھے ہوئے میں نے ان سے سوال پوچھ لے رہا ہے اے جانے محترم یہ گھار اول ہے لیکن قبلہ اول نہیں قبلہ دوم ہے سجدہ اسے بعد میں ہوا وجود میں پہلے آیا سجدہ بعد میں وجود میں پہلے آیا اور جو پہ دوسرا گھر ہے یعنی جسے بیت المقدس کہتے ہیں جس پہ لڑائی ہو رہی ہے تو جہاد ہے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے اور ملت مسلمہ خاموش ہے ایسے خاموش ایسے خاموش جیسے مسلمان ہے ہی نہیں انشاءاللہ جو علی کی ولایت رکھتا ہے وہ ہی ڈٹتا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس منظر نامے کو اگر علی والے نہ ہوتے تو اللہ کے گھر پہ قبضہ ہو جاتا اور جب بھی علی والے آتے ہیں تو قبضہ چھڑاتے ہیں سائی بانی ایمان یاد رکھنا پہلا گھر بیت اللہ پہلا قبلہ بیت المقدس یہ پہلے خلق ہو کے بعد میں قبلہ بنا ہے متوجہ رہے گے دنیا جالا بات بہو نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں ایزا نے مطرم پہلے گھر میں مریم رہتی ہے اور جناب عمران نے منت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے اگر بیٹا ملے گا تو میں اس گھار کی مجاور مجاور بناؤں گی فرما بردار تابدار ملک ایک باوازِ بلند سلوات پڑھیں میں نے لگ دا ہے کوئی آل لگ گا ہے کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ ملک ایک باوازِ بلند سلوات پڑھیں پھر بھی ایک باوازِ بلند سلوات پڑھیں ابھی تو کرسیاں آئیں ہیں ہاں جی اور سار میں آتا جی انتظار کر رہا ہوں جی بسم اللہ قبلہ سلامت رہیے میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا بس ختم ہو گیا بات قریب آگئی قبلہ کو میں نے ممبر دے دیا سمجھ لے اور میں تو ان کے انتظار میں نہیں انہوں نے انتظار نہیں کروانا متوجہ ہیں سارے باوازِ بلند سلوات پڑھیں اور میں نتیجہ دوں پھر بھی ایک بار مل کے آوازِ بلند سلوات پڑھیں پسند پسند کی بات ہوتی ہے جس کی جو پسند ہوتا ہے وہ اسی کو سنتا ہے حالکہ گھنٹا ہو گیا ہم مجھے شور کرتے ہو گئے تو قبلہ کی برکت سے یہ بات تمام ہو رہی ہے اور آپ کی زیارتیں بھی مجھے ہو گئی ہے سائے بانیمان پہلی جو بیعت اللہ میں رہتی ہے وہ مریم ہے رہتی ہے یا نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب اللہ نے ارادہ توحید کیا کہ مریم کو بیٹا دیا جائے متوجہ ہیں لا ولد اسے چھوڑا جاتا ہے جو غیر معصوم ہو اللہ ہو اکبر بغیر اولاد کے اسے چھوڑا جاتا ہے جس کے ہاں جو عصمت کے عہدے پہ فائز نہ ہو بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کوئی ساتھ اکار لیند دیئے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَسْلَ لَهَا بَشْرًا سَوِیَا ہم نے مریم کی طرف روح الامین کو بھیجا مثلِ بشر بنا کے پیڑی ہونا آگے جائے تو انہوں نے میرے لے بکھو بے نیازی چنگی نہیں ہوں دی میں انتظار کر رہے دیں مطلب ہے نہیں بھی تُسی صرف انہوں نے سننا ہے باقیوں نے نہیں سننا باقیوں میں بھی حصہ ڈال لیں تھوڑا تھوڑا صاحبان ایمان کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَسْلَ لَهَا بَشْرًا سَوِیَا ہم نے مریم کے طرف روح الامین کو بھیجا مثلِ بشر بنا کے اور اللہ کا کلمہ بن کے عیسیٰ دنیا میں آگئے بسم اللہ جی اللہ کا کلمہ بن کے عیسیٰ دنیا میں آگئے جب عیسیٰ دنیا میں آنے لگے اللہ نے قرآن اللہ نے کہا یا مریم اخرج لا بیت الولادہ حازہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے بات میری ختم ہو گئی نتیجہ کلام اور ایک منٹ کے اندر میں ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگاؤ کہا لا بیت الولادہ یہ ولادت کا گھر نہیں ہے ہے کون بطول آنے والا کون ہے معصوم جسے سمجھنا آئے میں اس کے پاس آکے سمجھاؤں گا ہے کون بطول آنے والا کون ہے معصوم قلمت اللہ اللہ کا کلمہ روح اللہ اللہ کی روح ایزانِ مطرم اللہ کہتا ہے کس کے لیے جس کے پاس طہارت ہی طہارت ہے بیٹا بھی طاہر ہے ماں بھی طاہر ہے بیٹا بھی بے عیب ماں بھی بے عیب دنیا جیسی عام مستور ہوتی عام بشرا عورت ہوتی تو بشرا عورت کو سائے بانی ایمان اللہ کے گھر میں مہینے کے اندر پورا مہینہ آنے کی اجازت نہیں ہے کچھ ایام میں اسے اللہ کے گھر سے دور رہنا پڑتا ہے اور یہ بیت اللہ کے اندر سالہ سال رہ رہی ہے تو ایسی بطول ہے ایسی معصومہ اور اس سے کہا مریم نکل جا یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے تو سائے بانی ایمان یاد رکھئے اور ایک بیت اللہ میں رہتی نہیں ہے اسے بلایا گیا بولو جی نے سمجھا رہی میں ختم کر دی میں نے بات ایک رہتی نہیں ہے اسے بلایا گیا ایک رہتی ہے اسے نکالا گیا مالک نکالا کیوں بلایا کیوں دو موقعوں میں سے ایک موقع پہ میں کہوں گا اللہ عادل نہیں رہا اگر عادل مانتے ہو اس ذات کو تو اسے نکالا کیوں اسے بلایا کیوں تو پھر میرا دل کہتا ہے اور یاد رکھو جس نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا گیا اور جس نے نازل ہونا تھا اس کی ماں کو بھلایا گیا ماما علینا اللہ